ہیلو فرینٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلر بلائنڈنس کے لئے تو کلر بلائنڈنس کے بارے ہم بات کریں گے ہم تو ہم یہاں پر رائٹ کر لیتے ہیں کلر بلائنڈنس کلر کلر بلائنڈنس اس کو کلر وزن ڈیفیسنسی بھی کہا جاتا ہے کلر وزن کلر وزن ڈیفیسنسی بھی کہا جاتا ہے کلر بلائنڈنس کلر وزن ڈیفیسنسی اس میں یہ ہوتا ہے جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کلر بلائنڈنس ہوتی ہے اس سارے کلرس کو پہچان نہیں پاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے ہمارے جو آئی میں جو ہمارا ریٹینا ہوتا ہے تو اس ریٹینا میں جو فوڈو ریسپٹر ہوتے ہیں تو اس پر دو طریقے ہوتے ہیں سرس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ روڈ اور دوسرے کونس اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس کی لنک دسکرپشن میں تو آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ کلیر سمجھ میں آ جائے گا روڈ کے بارے میں ہمیں یہاں پر بات کرنا ہے کونس کے بارے میں تو ہم یہاں پر رائٹ کر لیتے ہیں کونس یہ ہماری ریٹینا میں ہوتا ہے فوٹو ریسپٹر ہوتا ہے اور یہ ثری ٹائپ کا ہوتا ہے ثری ٹائپ کا ہوتا ہے اور اسی سے ہم کلر پہچانتے ہیں کلر آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں یہ ثری ٹائپ کا ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے جو ریڈ مطلب جو ریڈ کلر کے لیے سنسٹیف ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے گرین گرین کے لیے اور تیسرا بلیو بلیو یہ ثری ٹائپ کے کونس ہوتا ہے تو اب اسی میں سے انہی کونس میں سے جب کسی ایک کون کی کمی ہوتی ہے یا کوئی جو کون ہے وہ فنکشن نہیں کرتا ہے فنکشن نہیں کرتا ہے تو اسی سے پھر کلر بلانیس ہوتا ہے اگر ماں یہ جائے کہ یہ ریڈ والا ہے یہ اگر فنکشن نہیں کر رہا ہے یہ پروپر فنکشن نہیں کر رہا ہے یہ ایپسنٹ ہے یہ تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پروٹینوپیا اگر ریڈ کلر والا جو کون یہ فنکشن نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو پروٹینوپیا کہتے ہیں اور اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو ریڈ ہوتا ہے یا یلو کلر ہوتا ہے یا اورنج ہوتا ہے یا گرین ہوتا ہے ان کو ان کے لئے پہچاننا مشکل ہوتا ہے ریڈ ہم یہاں پر رائٹ کر دیں ریڈ یلو اورنج اورنج اور گرین ان کلر کو یہ نہیں کر پاتے ان کلر کو یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے جن میں یہ ریڈ سنسٹیوٹی والا کون نہیں پایا جاتا ہے یا فنکشن نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد آیا گرین اگر یہ گرین والا نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ دی ہے دی ایو ٹی ڈیوٹرونوپیا یہ ہوتا ہے جب گرین کلر کی کونز کی ڈیفرنسی ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈیوٹرونوپیا کہتے ہیں اور یہ کیا نہیں پہچان پاتے ہیں یہ بھی سیم یہ ہوتا ہے ان میں بھی اس کلر کو یہ Lightning نہیں کر پاتے ہیں ان کلر کو یہ بہچان نہیں پاتے ہیں اب یہ جو کونز ہیں 3 ٹائپ میں ریڈ گرین اور بلیو جو بلیو ٹائپ کے کنز کی جن میں ڈیفرنسی ہوتی ہے یا ان یہ ورک نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی ٹیوٹرونوپیا یہ ٹرائٹنوپیا کہتے ہیں اور یہ جس کلر کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے ہوتا ہے یہ luc یلو اور بلو تو ہوگا ہی کیونکہ یہ بلو کلر ہی کا ہے تو یہ یلو اور بلو ان دونوں میں دفرینشیٹ نہیں کر باتے ہیں اس طرح سے آپ نے دیکھا تھری ٹائپ کے کونس ہوتے ہیں ریڈ پروٹینوپیا ریڈ کی جس میں ڈیفرینسی ہوگی کمی ہوگی وہ پریٹینوپیا ہوگا جو گرین ہوگی وہ ڈیٹینوپیا ہوگا اور جو بلو ہوگا وہ ٹرائٹینوپیا ہوگا اور یہ جو پروٹینوپیا کے پیشنٹ ہوں گے کہ ان میں ریڈ یلو اورنگ اور گرین یہ کلر ٹھیک سے ہوں نہی کر پائیں گے یہی سیم ہوگا جی ٹائپПیا میں اور جو ٹائٹینوپیا ہوگا یہ یلو اور بلو کلر کو ایڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے جو موسٹ کامن ہیں وہ یہی دونوں ہیں ریڈ اور گرین والے یہ ریڈ اور گرین یہ دونوں کمی اس طرح کے پیشنٹ eggs hou گرین اس میں یہ ہے کی رینبو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں سارے سمنت نگال کے ہوتے ہیں سمنت نگال اس میں دکھتا ہے لیکن جس میں پروٹون آپیا ہوگا وہ اس کو رینبو کس کلر کا دکھے گا رینبو اس میں ہم 오�ông processes دکھتے ہیں لیکن جن میں پروٹون آپیا ہوگا ان میں رینبو کیونٹ ییلو وہ جب رینبو دیکھیں گے تو کیونٹ ییلو اور بلو دکھائے دیں گا اون کا جو کلر ہوگا رینبو کا ان کو ییلو اور بلو دکھائے دیں گا یہ ہی ہوگا جو ٹیٹ اوپیا آلے پیشنٹ کو Empress یلوہ اور بلو دکھائی دیگا لیکن جو ٹیٹ اوپیا ہیں ان کو جو رینبو دکھائی دے گا ریڈ اور پینک دکھائی دے گا ریڈ اور پینک ک alumin میں دکھائی دے گا رینبو ان کو�یوں کارس سارے کلاس نہیں دکھائی دیں گے ان کو ریڈ اور پینک دکھائی دے گا اور ان دونوں کو یلو اور بلو دکھائی دے گا اب یہ جو جس میں ایسے آگر کوئی پیشنٹ ہے کہ اس میں سارے یہ تینوں کونس ٹھیک سے ورک نہ کریں اور یہ سب کی کرنی ہو ریڈ گرین اور بلو تو ایسے اس کو کہا جاتا ہے اس کےس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک رو میٹاپسیا اس کو کہتے ہیں جب یہ تینوں ہی کی ڈیفٹنسی ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک رو میٹاپسیا ایسے پیشنٹ کو جو ایک رو میٹاپسیا جن میں ہوتا ہے ان کو جو بھی دیکھتے ہیں ان کا وزن گرے کلر کا ہوتا ہے مطلب انکو سب بلک and وائٹ دکھائی دیتا ہے ان کو کوئی بھی کلر دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن یہ بہت ریئر ہے یہ جنرلی نہ کے برابر ہوتا ہے ایسا عام تو اسے نہیں ہوتا کہ کسی میں یہ تینوں کی دفرزنسی ہو اور ان کو کوئی بھی کلر نہ دکھے لیکن برحال اس کنڈیشن کو ایک اکرو میٹاپسیا کہتے ہیں اور ایسے پیشن کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی کلر نہیں دیکھتا ان کو جو چیز دیکھتی ہے وہ گری کلر کی دیکھتی ہے مطلب یہ کی بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں اس دنیا کو اب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ہوتا کس میں ہے تو یہ موسٹلی یہ موسٹلی ہوتا ہے میل میں میل میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کلر بلائننس ہے اس کے لیے ایکس کروموزوم ریسپانس بل ہوتا ہے اس کے لیے ایکس کروموزوم ریسپانس بل ہوتا ہے تو جو میل ہوتے ہیں ان میں ایکس اور وائی کروموزوم ہوتا ہے تو ایکس اور وائی کروموزوم ہوتا ہے میل میں تو اب ایکس مان لیا جائے کہ یہ ایکس ہے اور یہ ڈیفشنسی شو کرے گا کلر بلائنس کے لیے تو یہ جس پیشنٹ میں ایکس گیا اس میں تو یہ کلر بلائنس ہو گیا ہو لیکن اگر کوئی فیمیل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ایکس اور ایکس کروموزوم ہوتے ہیں نا فیمیل میں تو فیمیل میں جب ایکس اور ایکس کروموزوم ہوتے ہیں تو مان جائے جائے کہ اس کروموزوم سے کسی میں کلر بلائنس آ رہا ہے تو یہ کروموزوم تو ورک کیا کرے گا تو اس لئے کلر بلائنس کی چانسز بہت کم ہوں گے لیکن ہاں اگر دونوں طرف سے یہ کروموزوم آ جائے X اور X دونوں ہی ایسے آ جائے جس میں کلر بلائنس ہو تب اس فی میل کو بھی کلر بلائنس ہو جائے گا تو کلر بلائنس موسٹلی کس میں ہوتا ہے موسٹلی میلز میں ہوتا ہے فی میلز میں نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کلر بلائننس جس پیشنٹ کو ہوتا ہے اس کو کلرز کم دیکھتے ہیں مطلب جتنا جنریلی لوگوں کو دیکھتا ہے اس سے کم کلرز ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو کلر بلائننس ہوتا ہے تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کلرز زیادہ دیکھتے ہو جتنا جنریلی لوگوں کو دیکھتا ہے اس سے زیادہ دیکھتے ہو تو ہاں ایسا کیس ہوتا ہے اور اس کے سن کو کہا جاتا ہے یہاں پر رائیٹ کر دیں اس کے سن کو کہا جاتا ہے تیٹرہ کرو م اے سی وی تیٹرا کرو میسی کہا جاتا ہے اور ایسے جس کے اندر یہ تیٹرا کرو میسی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تیٹرا کرو میٹ کہتے ہیں تو تیٹرہ کرومیسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کونز جنرلی لوگوں میں 3 ہوتا ہے نا ان میں 4 کونز ہوتے ہیں اور یہ فیمیلز میں پایا جاتا ہے اور ایک ریسرچ ایک آرڈنگ 12% فیمیلز میں تیٹرہ کرومیسی پایا جاتا ہے جس میں ان کو کتنا 100 ملین ان کو 100 ملین کلرس ڈیفرنٹ کلرس وہ دیکھ سکتا ہے جن میں تیٹرہ کرومیسی ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی یہ بھی کیس ہوتا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں کو کلرز زیادہ دکھائی دی جتنا کی عام لوگوں کو دکھائی دیتا ہے جب کلر ڈائنیس ہوگا یا کلر وزن ڈیفرنسی ہوگا تو اس میں جنتنا جنرلی لوگوں کو کلر دکھتے ہیں یا جتنے کلر وہ پہچان سکتے ہیں ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اس میں اس سے کم ہو جاتا ہے بہت سارے کلرس ان کو نہیں دکھتے اگر یہ کیسے اس طرح سے اکرومیٹاپسیا تو پھر ان میں تو گری ہی دیکھیں گے وہ لیکن یہ ٹیٹراکرومیسی یہ ایسا کیس ہے کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جتنا کلر جنرلی لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کلر یہ لوگ دیکھتے ہیں جن میں ٹیٹراکرومیسی ہوتا ہے مطلب ان میں فور کونس ہوتے ہیں جبکہ جنرلی لوگوں میں کیا ہوتا ہے تھری کونس ہوتے ہیں تو یہاں پر لاسٹ میں ایک چیز ہم اور ایڈ کر دیں کہ یہ جو اگر یہ تینوں کونس کی ڈیفرنسی یہ تینوں بھی ورک نہیں کر رہے ہیں تو اس کو اکرومیٹاوپسیا کہتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ اکرومیٹاوپسیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کمپلیٹ اکرومیٹاوپسیا کہتے ہیں لیکن اگر کسی دو کی کمی ہے جیسے اس کی دو کی کمی ہو یا اس کی دو کی کمی ہو کسی دو کی کمی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی اکرومیٹاوپسیا کہتے ہیں لیکن اس کو انکمپلیٹ اکرومیٹاوپسیا کہتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے گا اگر تینوں میں پرابلم ہے تب وہ کمپلیٹ اکرومیٹاپسیا ہوا اگر تینوں میں سے کسی دو میں پرابلم ہے تو پھر کیا کہیں گے اس کو انکمپلیٹ اکرومیٹاپسیا کہتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہوگی اگر کوئی کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you